موسیقی 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 وزیراعظم آزاد کشمی راجہ محمد فاروق حیدر خان سے وزیر تعمیرات عامہ چوتری محمد عزیز وزیر اطلاعات راجہ مشتاق احمد منحاس نے مسلم لیگ نون لاہور کے جلسے میں شرکت کے بعد ملاقات کی ملک پر ایسی حکومت کو مسلط کر دیا گیا ہے جو عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں ایک مرتبہ پھر پاکستانی عوام مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف دیکھ رہی ہے وزیر اطلاعات آزاد کشمی راجہ مشتاق احمد منحاس کا مسلم لیگ نون سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کی اجلاس سے خطاب وزیر بلدیات آزاد کشمی راجہ نصیر احمد خان نے بھمبر میں ڈپٹی کمیشنر راجہ قیسر اورنزب خان سے ان کے بھائی کی وفات پر تازیت کا اصحار کیا اور مرہوم کے بلند درجات کے لیے دعا کی چیف سیکریٹری آزاد کشمی ڈاکٹر شہزاد خان بنگش کی زیر صدار اجلاس منقے دعا سرکاری دفاتر میں ای سرفسز شروع کرنے کا فیصلہ پیپر ورڈ کے بجائے اب انٹرونیٹ کے ذریعے دفتری امبور انجام دیا جائیں گے مختلف اصلاح میں ای فیسلٹیشن سینٹر قائم کیا جائیں گے جس میں ون ونڈو آپریشن کے ذریعے عوام کو سہولیات میسر ہوں گی چیف سیکریٹری آزاد کشمیر ومن یونیورسٹی باغ بی ایس پروگرامز کے تمام شعبائجات میں داخلوں کی تاریخ میں پانچ جنوری دوہزار اکیس تک توسیح کر دی گئی ہے قبل ازی آخری تاریخ پندرہ دسمبر دوہزار بیس تھی نئی تاریخ کے مطابق داخلہ فارم پانچ جنوری دوہزار اکیس تک دفتری اوقات کار میں جمع کروائے جا سکتے ہیں محکمہ وزان و پیمائش کی مزفرباد شہر میں نابطول کے پیمانہ جاد اور صفائی سترائی کی حوالے سے چیکنگ نابطول کے پیمانہ جاد میں کمی ہونے کے باعث متعدد دکانداروں کو جریمانے اور تاجروں کو ہدایت کی کہ عوام کو نابطول کر اشیاء پوری دی جائیں زلیل تسامیہ کوٹلی نے پولیس نفری کے ہمراہ کوٹلی لاری اڈے کا دورہ کیا پبلک ٹرانسپورٹ میں مسافروں کے درمیان سوشل ڈسٹنس اور ماسک چیک کیے گئے دکانداروں ٹرانسپورٹرز اور اڈہ مالکان کو سختی سے ہدایت کی کہ ایسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنائیں محکمہ صحت آمہ نیلم کی کرونا وائرس کے خلاف رینڈم سیمپلنگ مہم کا سلسلہ جاری صحت آمہ پولیس ٹیم کے ہمراہ زلانیلم کے مختلف علاقاجات میں رینڈم سیمپلنگ کے لیے سیمپلز لیے جا رہے ہیں چین نے خاص درجہ حرارت پر چلنے والی تیز ترین ٹرین متعارف کرا دی چار سو کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے چلنے والی اس ٹرین کو بینل اقوامی روٹس پر ریل کے مختلف سسٹمز کے مطابق تیار کیا گیا ہے ٹرین منفی پچیس ڈگری سینٹی گریڈ اور پچاس ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان درجہ حرارت میں چل سکتی ہے یہ ٹرین گیج بدلنے والی بھوگیوں سے لیس ہے اس لیے یہ سرحد پار سفر کے دوران اپنے ریل موڈ کو از خود تبدیل کر سکتی ہے قومی خواتین کرکٹیم آئندہ ماہ جنوبی افریقہ غاد دورہ کرے گی ٹیم تین ایک روزہ اور تین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے گی پہلا ایک روزہ میچ 20 جنوری جبکہ تیسرا اور آخری ٹی ٹوئنٹی میچ سینٹ فروری کو ہوگا تیسرا ایک روزہ میچ اور پہلے دونوں ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز بل ترتیب 26، 29 اور 31 جنوری کو پیٹرز برگ میں کھیلے جائیں گے موسیقی